آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے اتر پردیش کی راجنیتی میں سماجوادی پارٹی کے پریوار کی کرلے اب ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آج مینپوری اپ چناؤ کے نتیجے آئے اور سیدھے طور پر مینپوری کا چناؤ کا ریزلٹ آیا ہے اس میں سماجوادی پارٹی کے نیتہ اکھلیش یادب کی دھرم پتنی ڈیمپل یادب دو لاکھ اٹھاسی ہزار ووٹوں سے جیتی ہیں دوہزار انیس کے چناؤ میں ملائم سنگھ یادب ایک لاکھ چار ہزار ووٹوں سے جیتے تھے لیکن ڈیمپل یادب دو لاکھ اٹھاسی ہزار ووٹوں سے جیتی ہیں یہ کہیں نہ کہیں سماجوادی پارٹی کے لیے ایک بڑی چیت ہے ایسے میں سماجوادی پارٹی میں جو پچھلے دنوں کلہ شروع ہوا تھا جو آپسی پریواری کی ویواد شروع ہوئے تھے اور خاص طور سے شپال یادب جو اخلیش یادب کے چچا ہیں انہوں نے نئی پارٹی بنا لی تھی جس کا نام تھا پرگتی شیل سماجوادی پارٹی لوہیا آج انہوں نے اپنی پارٹی کا ولے کر دیا ہے سماجوادی پارٹی میں یعنی انہوں نے اپنی پارٹی کو ختم کر کے سماجوادی پارٹی کی صدستہ گرن کر لیا ہے باقیادہ سماجوادی پارٹی کا جھنڈا لیا ہے انہوں نے اخلیش یادب کے ہاتھ سے اور کہا ہے کہ اب وہ اپنی گاڑی پر سماجوادی پارٹی کا جھنڈا لگا کر کے چلیں گے لیکن ایک طرف جہاں پر سماجوادی پارٹی کا آپسی کنبہ ایک ہوتا ہوا دکھائے دے رہا ہے شپال یادب اخلیش یادب رامگو پال یادب یہ سب ایک جگہ ہوتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں تو دوسری طرف سماجوادی پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ رامپور جو آزم خان کی سیٹ تھی اور لگاتار جس پر نو بار ودھائک رہے آزم خان اور جہاں سے سماجوادی پارٹی کو سب سے زیادہ سیٹیں ملتی رہی ہیں جس زون سے اس زون میں اتحاس میں پہلی بار ستر سالوں میں پہلی بار بی جے پی چناو جیتی ہے آزم خان کی سیٹ ختم ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے آسم رازہ کو ٹکٹ دیا تھا لیکن سماجوادی پارٹی جو ہے صحیح طریقے سے چناو نہیں لڑپائی چکے وہاں پر جو کئی ساری ایسی گھٹنائیں ہوئیں جو آروپ لگے پر شاسن پہ اور سیدھے طور پر کہیں نہ کہیں وہاں پر کمزور دکھائی دی سماجوادی پارٹی اور قریب صرف اور صرف چونتیس پرتیشت ووٹی سماجوادی پارٹی لے کر کے آپ آئی بڑے مارجن سے سماجوادی پارٹی وہاں پر ہار گئی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک طرف جہاں پریوارک طور پر اکھلیش یادہ اور شپال یادہ ایک ہو گئے ہیں لیکن دوسری طرف جو آزم خان کی مضبوطی سماجوادی پارٹی کی جڑوں کو مضبوط کرتی تھی کہیں نہ کہیں وہ جڑیں ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ رامپور کی سیٹ پر بیچے پی کا جیتنا سماجوادی پارٹی کے لیے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا آزم خان کا کمزور ہونا اور شپال یادہ کا اکھلیش کے ساتھ جانا کونسی چیز جو ہے سماجوادی پارٹی کے لیے زیادہ محتوپور ہے اور زیادہ خطرناک ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں اور لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ